سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازدان ملت اسلامی آپ تمام اممتی کو مفصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پردہ نشین عزتدار مو اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مردے بھرل کے بلہ اللہ سمیدے آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی ولامت سے ان شیطانوں کی شیطانے سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلینچروں کی معابلینچنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر عباس ہے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رہے گے بھرل کے بھرل حال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتا ہے دیش کے حالات اور دیش کے باہر کے حالات کس طرح سے پوری دنیا نبیڑے میں آئے بھی ہیں بڑا آب و ہوا چل رہا ہے خاتلانہ ہوایں چل رہے ہیں جنگوں کی ہوایں چل رہے ہیں لیکن رب رکھا اللہ کو جو منظور وحی ہوتا ہے اللہ کو جو منظور وحی ہوتا ہے اس کے بغیر اجازت کے درخت کا ایک پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے ان ساروں کے بیج میں آپ لوگوں کو خوش خبری یہ بتا دوں سب سے پہلے جو آسام تریپورا مدیہ پردیش اور جمع کشمیر کے لیے میں نے جو ذکر کیا تھا آپ لوگ کے سامنے جو بولا تھا وہاں کی مستحق عوام کے لیے جو مدد پہنچائی جانے والی ہیں وہ بتایا تھا میں نے سدرہ تاریخ کو لوگ نکلنے والے ہیں لیکن اس کے بعد وہ لوگ کا پروگرام کو چینج ہوا چینج ہو کے پندرہ تاریخ کو وہ لوگ پہنچ رہے ہیں یعنی کل وہ لوگ نکل رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس آنے کے لیے اور وہ لوگوں کا کچھ چھتیس ادیمیوں کا ٹولہ ہے جس میں سے آٹھ آٹھ آدمی ایک ایک جگہ وہ ہوں گے مثال کی طور پہ مدیہ پردیش آٹھ جانے جائیں گے کشمیر آٹھ جانے جائیں گے تریپورا آٹھ جانے جائیں گے آسام آٹھ جانے جائیں گے جس طریقے سے آٹھ نو آٹھ نو مل کے وہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ لوگ کے نمبر وقر آئے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے آگے تک دے دیا ہے ان سے رابطہ ہوا ہے ان سے باتوی ہے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں سے رابطہ ہوا ہے تاکہ وہ لوگ ائر پور جائیں ان کو ریسیف کریں اور وہاں پہ ہوتل پہ ٹھہرائیں اس کے بعد دوسرے دن سے ہی کام انجام دیں اب یہ آپ لوگ مہربانی کر کے آپ لوگ کا آدھر کارڈ ہو یا الیکشن کارڈ ہو یا آپ لوگ کا راشن کارڈ ہو یہ چیزیں آپ لوگ تیار رکھیں آپ لوگ اس کی ایک ایک فوٹو کا بھی دینی پڑے گی اور اس کے آپ لوگوں کے پاس کتنے ممبر ہیں وہ بتانا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو مدد کرنے میں آسان ہی ہو مثال کی طور پر آپ گھر میں بارہ جانے رہتے ہیں بارہ ممبر رہتے ہیں اگر چھے دو ممبر کے حساب سے دیا گیا تو پھر زیادت ہی ہو جاتی ہے اس لئے پتا چلنا ضرور یہ کتنے جانے ہوتے ہیں آپ لوگ سوچیں گے پھر وہ این ار سی ڈی 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 ڈ ڈیوالے ان پی ار ان ارس کے تو ہم خود خلاف ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے ہم یہ اتنی بڑی لڑے لڑے ہیں آپ لوگوں کو بتا کے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو کامیابی سے نواد ہے ہماری بھی اوقات نہیں ہیں ہم لیکن جس سے لینا ہے ان سے لے رہے ہیں کام اللہ سبحانہ تعالی ہم کو ذریعہ بنایا ہے صرف اتنے ہی اور کچھ نہیں تو بہرحال یہ پندرہ تاریخ کے یہ لوگوں کے فلائٹ ہے جو آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے اس لئے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ آپ لوگوں کا ٹیلی فون نمبر بھی دیجئے آپ لوگوں کا اکاؤنڈ نمبر بھی دیجئے اکاؤنڈ نمبر کی اس لئے ضرورت ہے یہ یہ ٹیم تو آپ لوگوں کے ہاتھ کو ملے گا اس مرتبہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ کو ملے گا لیکن نیکس ٹیم آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے وہ لوگ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کوئی کھا سکتا آپ کا حق وہ حق ابھی تک کھا لیے آنکہ کئیوں ملینوں سے دیئے ہیں آپ لوگ کو خریب یہ جان کر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ واپس تو ان سے لے نہیں سکتے لیکن اب آپ لوگ کے لیے بہتری یہ ہو گئی بھی ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کا آکانٹس دیں گے تو آکانٹس میں وہ لوگ اپنے ٹرس سے جو ایسا آپ لوگ کو تین مہنے میں یا چھ مہنے میں ایک پیکیج کے حفظہ کر دیں گے تاکہ آپ لوگ کی ضرورت پوری ہوتی رہے اور آرام سے آپ لوگ کی زندگی بسار ہو آپ لوگ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ کے پاس پھلائیے آپ لوگ اللہ سے مانگئے نمازوں کی پابندی کریے بس اپنے سر کو وہاں پہ جھکائیے اور کسی کے سامنے مت جھکائیے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہلوں دیکھو آج آپ لوگوں کی محنت ہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی عبادتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا رہا ہے کسی کو ابو فضل تو دینے والے کچھ نہیں ہے ابو فضل کی اوقات نہیں یہ دینے کی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو فضل سے یہ کام لے رہے ہیں جو دینے والے وہاں تک ہم مسجد پہنچا رہے ہیں جو آپ لوگوں کے لئے کام ہو رہا ہے الحمدللہ اتنے کام ہیں ہمارا بھائی الکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ آپ لوگ کے لئے ایک عظیم خبر ہے بہت بڑے خبر ہے یہ دو سال پہلے ہو گیا تھا اعلان کوئیت کے اس پیکیج کا جب عمیر الکوئیت مرحوم شیخ سبال احمدل سباہ تھے انہوں نے خود اعلان کر دیا تھا لیکن بعد میں جو کرونا کی خاتلانہ ہوا چلی اس میں آکے یہ دب گیا تھا لیکن ابھی جو بیٹھے ہیں شیخ نواف السباہ عمیر الکوئیت انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے سبال احمد السباہ مرحوم ان کے سارے وعدوں کو پورے کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ لوگ یہ میں سنچئے کہ مثال کی طور پر یہ چار سٹیٹ کا نام آیا ویسا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کو جہاں پہ مارا سٹا ہے یا اڑے سا ہے جہاں پہ بھی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ لوگ میرے سے رابطہ کریے یہ میرے گلف آپ ڈیٹ یوٹیوب چینل ابو فصل ہمکہ یوٹیوب چینل اس پہ آپ لوگ کومنس کریے کومنس میں اپنے نمبر وغیرہ دیجئے آپ لوگ کوئی کس چیز کی ضرورت ہے بتائیے اللہ سبحانہ تعالی برابر پوری کرے گا ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو مدد پہنچے سمجھے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو کم سے کم یہ میسیج سن کر آپ لوگ ان مستحق لوگوں تک میسیج پہنچائیے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو ان کی ضرورت پوری ہو اس میں بھی آپ لوگوں کو عجر حاصلوں کا ثواب ملے گا کیونکہ کوئی ضرورت مند کی کوئی بھوکا پیٹ سوتا ہے اگر سے اس کا پیٹ کی در سے بھڑ جائے تو یہ سارے جو جو خوشش کرتے ہیں ساروں کو اس کا عجر ملتا ہے تو یہ ماں سنچے آپ لوگ کیا ہم دے رہے ہیں کیا ہم کو ملے گا نہیں اگر سے آپ لوگ کسی تک مستحق تک میسیج بھی پہنچاتے ہیں تو برابر اس کا آپ لوگوں کو عجر ملے گا تو بحل کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحلوں یہ ایک بہت اچھی خبر تھی جو میں آپ لوگوں کو سبا کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک اچھی خبر دینے والا ہوں اگرچہ وہی ویڈیو میں دیتا ہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو آپ لوگ پھر بوریت محسوس کرتے ہیں اب دیکھئے آپ لوگ جہاں تک ہو سکا آپ لوگوں کو یہ خبر کا انتظار بیچے نہیں ساتھا میں جانتا ہوں کیونکہ میرے کو جو میسیجیں آ رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس سے جو کام لینا ہے ان سے وہ کام لے لیتے ہیں جس سے جوگ لینا ہے وہ لے لیتے ہیں صرف ہم ذریعہ بنتے ہیں کرنے والے وہی ہوتے ہیں بہرحال نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پر عمل کرو اللہ سبحانہ تعالی ہر وہ چیز میں آپ کو کامیابی وہ کام لنی دینے والے ہیں کبھی آپ لوگ یہ مت سنچو کہ بھئی ہم نے ہم نکو کیا ملا ابھی تک کھانے والے کھا گئے تھے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں ملا جبکہ آپ لوگ حق دار تھے آپ لوگ مستحق لوگ تھے لیکن انشاءاللہ تعالی اب جو کوشش چل رہی ہے اب جو کام چل رہا ہے یہ آپ لوگوں کے ہاتھوں کو ملے گا آپ لوگوں کے اکاؤنڈوں تک آئے گا تاکہ آپ لوگ کھائے آپ لوگ کی ضرورت پوری ہو اور دیکھنے والے دیکھتے رہے جلنے والے جلتے رہے کیونکہ جو حرکتیں جو کیے ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو ماخور جواب دے گا انشاءاللہ اس لئے آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور سارے ملچل کے رہو منظم رہو متحید رہو اپنے صفوں میں اتحاد برخواہ رکھو ماں باپ کی خدمت کرو بڑھوں کے حکام پر عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو السلام علیکم